میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے لباس کیا کرتا ہے؟ لباس آدمی کے عیب چھپاتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں پانے مجید کے لفظوں پر گوھر کرو اگر تو شادی کے بعد بیوی کے آنے کی وجہ سے خامد کو سکون نہیں ملا اس کا مطلب ہے اس نے گھر کو زینت نہیں دی اور اگر شادی کے بعد اس بچی کو تعفظ نہیں ملا اس کو اپنے گھر کے اندر سکون نہیں ملا تو اس کا مطلب ہے خامد نے اسے زینت اس لباس نے زینت نہیں دی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے اس مقدس رشتے کو اسلام نے باندھا اور لباس کہہ کے باندھا میرے رسول کریم صلاة و سلام نے پہلے تو خارجی لوگوں کو منع کیا ہے میری ذاتی راہ یہ ہے کہ ہم میاں بیوی کی ذاتی لڑائی کوئی بھی نہیں ہوتی نبی پاک علیک صلاة و سلام نے فرما خبردار ماں بھائی بیٹا باپ سارے لحاظ کریں بسنے دے میاں بیوی کو اگر شادی کر دیا تو ان کو سکون سے رہنے دو تم دو جملے کہہ کے چلے گئے کوئی عیب نکال کے جو چھپا ہوا تھا خامد کی نظر میں وہ نکال کے بتا دیا کہ تیری بیوی یہ کام بھی کرتی ہے اب تم تو ہٹ گئے وہ بات کہہ کے اب انہوں نے کٹھے رہنا ہے ان کی زندگی مسئبت کا شکار ہو گئی آزمائش میں آگئے وہ دونوں ساری زندگی کرتے رہے ایک عیب نکال کے لڑکی کے گھر والے لڑکے کا اسے بتا کے چلے گئے تیرے خامد میں یہ عیب پایا جاتا ہے وہ ساری زندگی کرتے رہیں گے تکلیف میں رہیں گے انہوں نے تو کٹھے رہنا ہے بتانے والا چلا گیا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لانتی ہے وہ شخص لانتی لانتی ہے وہ شخص یا رسول اللہ کون سا فرمایا جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف میرے نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی نبی پاک نے دونوں کے سر جوڑے اور دونوں کے درمیان محبت کی دعا فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے سامنے جناب علی کے فضائل بیان فرماتے ہیں اور جناب علی آتے تو نبی پاک فرماتے ہیں فاطمہ تو میرے وجود کا عصہ ہے وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے مسند امام احمد بن عمبل میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون نے آکے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے خامن کا آگ کیا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بی بی اگر خامن کے ناک سے ریٹ نکلے ریشہ نکلے پیپ بہے اس کی ناک سے اور بی بی اپنی زبان سے وہ ساف کر دے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا